بسم اللہ الرحمن الرحیم بیس سالہ لڑکے کی ویڈیو وائرل ہے جس نے عمران خان سے ملنے کے لیے لاہور سے بنیگالہ تک کا سفر بائی پر تیہ کیا لاہور سے بنیگالہ بائی پر پہنچنے میں ایک دن کا وقت لگا سابق وزیراسم عمران خان کا کہنا ہے کہ قوم نے سٹینڈ نہیں لیا تو کوئی وزیراسم آزاد خارجہ فالیسی نہیں بنا سکے گا اسلام آباد ہائی کورٹ بار میں وقلہ سے خطاب کرتے ہوئے چیرمین پاکستان تحریک انساء پی ٹی آئی عمران خان کا کہنا تھا کہ جتنا امریکیوں کے سامنے چھکیں گے وہ اتنا روم اور کہیں گے اور اگر اپنے ملکی مفادات کے لیے سٹینڈ لیں گے تو وہ آپ کی عزت کریں گے آپ ان کے جوتے ساف کریں گے تو وہ حکارت سے دیکھیں گے انگلینڈ کرکیٹ ٹیم کے کھلاریوں کی کباب کھانے کی ویڈیو سامنے آئی ہے نیوزیلینڈ کے خلاف ٹیس میس میں تاریخی کامیابی کے بعد انگلیش کرکٹرز کباب کھانے پہنچے اسے قبل انگلینڈ کے کرکٹرز نے ڈریسنگ روم میں گھنٹوں فتح کا جشن اپنے روایتی انداز میں بنایا ڈریسنگ روم میں فتح کے جشن کے بعد کھلاری نیو علاقے کی معروف کباب شاپ پر پہنچ گئے جہاں بیٹر جو روٹ نے ساتھی کرکٹرز کے لیے کباب شاپ پر آرڈر کیا دنیا کے چوبیس ممالک میں پاکستانی ملکی محبت میں سب سے آگے ہے اس کا اظہار گیلپ کے نئے سروے میں پاکستانیوں کی جانب سے کیا گیا گیلپ پاکستان نے نیا سروے جاری کر دیا جس کے مطابع نوے فیصد پاکستانیوں نے ملکی سرجمین سے بہت زیادہ چڑے ہونے کا اظہار کیا سروے میں چھانمے فیصد افراد جنگ کی صورت میں پاکستان کے دفاع کے لیے بھی سب سے زیادہ تیار ہیں گیلپ کی جانب سے جاری سروے میں ستر فیصد بیرونے ملک اچھے مواقع ملنے کے باوجود بھی پاکستان چھوڑنا نہیں جانتے مفاقی وزیر داخلہ رانہ سناولہ کا کہنا ہے کہ پرویز مشرف کی ایسی حالت ہے کہ وہ سوری بھی نہیں بول چکتے رانہ سناولہ نے دعویٰ کیا کہ لونگ مارچ نہیں ہوگا عمران خان اٹک پل سے آگے نہیں بڑھ سکیں گے انہوں نے کہا کہ اٹک پل پر ایسا شافی بندوبست کریں گے کہ اگر ہم بھی مارچ لائے تو نہیں گزر سکیں گے پرویز مشرف کی واپسی سے متعلق گرتگو کرتے ہوئے وزیر داخلہ رانہ سناولہ نے کہا کہ پرویز مشرف کی ایسی حالت ہے کہ وہ سوری بھی نہیں بول سکتے ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپنیٹ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے فیس بوک پیج کو فالو کیجئے اسی کے ساتھ اپنی ویزوان کنزہ تنویر کو دیجئے اجازت اللہ حافظ